اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی پاکستان میں نئے آرمی چیف کا جو مسئلہ ہے اس پر کافی بات ہو رہی ہے ہر شخص جو ہے اس کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے آرمی چیف پاکستان میں ایک مقبول عدہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے پاکستان میں عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی آرمی چیف کے ایشو پر ہی آرمی چیف مجودہ آرمی چیف سے اختلاف ہوئے لیکن عمران خان نے جنرل باجوہ کو تین سال مزید رکھا اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے اب بھی سلاب آ گیا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا جنرل باجوہ ایک سال دو سال ہو رہی رہیں گے یہ بھی ایک سوال کیا جا رہا ہے ایک مضبوط عمیدوار جنرل حمید ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ آرمی کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور سینئر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف کے لیے عمیدوار ہیں ان میں لیفٹن جنرل آسف منیر لیفٹن جنرل ساہر شمشاد مرزا لیفٹن جنرل عزر عباس لیفٹن جنرل نمان محمود بھی عمیدوار ہیں اس کے علاوہ بھی کئی جنرل ایسے ہیں جو آرمی چیف بننے کے جو کیا کہتے ہیں کوششوں میں مصروف ہیں لیکن آرمی چیف وہی بنے گا جس کو وزیراعظم چاہیں گے یہ وزیراعظم کا اختیار ہے اس حوالے سے مسلم لیک نون کے ذرائع کے مطابق انہوں نے جو ابھی تک فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ ستمبر کے آخری ویک میں کیا جائے گا جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ وزیراعظم کا اختیار ہے وہ اس مالرے میں کوئی رائے نہیں دیں گے جس کو صدر کو نام دیا جائے گا وزیراعظم کی جانب سے وہ بن جائے گا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے گزشنہ سالوں میں کہ آرمی چیف کے لیے بجائے پانچ ناموں کے تین ناموں کے ایک نام بھی دیا گیا کیونکہ وزیراعظم اور آرمی چیف میں اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ نیکسٹ آرمی چیف یہ ہوگا اس بار بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بجائے پانچ بجائے تین کے ایک ہی نام دیا جائے پاکستان میں آرمی واحد ادار ہے جو میشا چیف کی کمان میں رہتا ہے کوئی وہاں پر چیف سے ہٹ کر بات نہیں کرتا جو آرمی چیف بنے گا پاکستان کی آٹھ لاکھ کی فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے یہی پاکستان کی خوبی ہے اگر حکومت نے جرنل باجوا کو آگے سٹینڈ کیا تو وہ ہی کام کرتے رہیں گے لیکن اگر انہوں نے کسی دوسرے کو جو نام چل رہے ہیں ان میں سے آرمی چیف بنائیا اور حرف افسر اپنے شعبے میں برپور سالیت رکھتا ہے اور وہ آرمی کی کمان کر رہا ہے مختلف شعبوں میں اور وہ آگے بھی کرے گا ایک رپورٹ کے مطاقے جو ہے وزیراعظم جو اس وقت تھے 2020 میں یعنی کہ عمران حان کے دور میں ایک ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت آرمی چیف کی مدد جو ہے وہ 64 سال مقرر کی گئی تھی کہ اس سے آگے وہ نہیں کر سکتے تو کہا جا رہا ہے کہ کیا اس بار نئے آرمی چیف کی جگہ پر ابھی جنرل باجوا ہی مزید کام کریں گے لیکن دوسری اس کی وجہ یہ ہے سلاب جس طرح آیا ہوا ہے ملکی جو حالات ہیں اس میں کیا نئے آرمی چیف کو ذمہ داریوں دی جائیں گی یا 2019 کی طرح کشمیر ایشو پر انہی کو رکھا جائے گا یہ فیصلہ کرنا ہے وزیراعظم شباز شریف نے کہ وہ نیا آرمی چیف مقرر کرتے ہیں یا مجودہ آرمی چیف کو ہی آگے سال دو سال تین سال کے لیے اسٹینشن دیتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں ہوگا آپ دیکھ رہے تھے پاک اسکلوسف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ